صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد کہ بتیس حروف کی نسبت سے کھانے کی 32 بتیس سنتیں اور عداب نمبر ایک کھانا صرف لذت یعنی ٹیسٹ کے لیے نہ کھایا جائے بلکہ کھاتے وقت یہ نیت کر لیجئے اللہ پاک کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں نمبر دو بھوک سے کم کھانا چاہیے اور پوری بھوک بھر کر یعنی بھوک بلکل باقی نہ رہے اتنا کھانا کھا لینا مباہ ہے یعنی نہ ثواب ہے نہ گناہ کیونکہ اس کا بھی صحیح مقصد ہو سکتا ہے کہ طاقت زیادہ ہوگی اور بھوک سے زیادہ کھا لینا حرام ہے زیادہ کا یہ مطلب ہے کہ اتنا کھا لینا جس سے پیڑ خراب ہونے کا غالب گمان ہے مثلا دست آئیں گے اور طبیعت بد مزا ہو جائے گی اسی طرح تندرست آدمی کا ایسی غزہ استعمال کرنا گناہ ہے جس سے بیمار ہو جانے کا گمانے غالب ہو یوں ہی مریض کا ایسی بد پرہزی کرنا جس سے مرض بڑھ جانے کا ظن غالب ہو مثلا تجربے سے ثابت ہو نمبر تھری بھوک سے کم کھانا بے شمار فوائد کا مجموعہ ہے کہ تقریباً ایٹی اسی فیصد بیماریاں ڈٹ کر یعنی خوب پیٹ بھر کر کھانے سے ہوتی ہیں لہذا ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ روک لیجئے نمبر فور اکثر دسترخان پر عبارت لکھی ہوتی ہے مثلا شیر یا کمپنی وغیرہ کا نام ایسے دسترخانوں کو استعمال ملانا ان پر کھانا کھانا نہ چاہیے نمبر فائیب کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے سکس فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی پہنچوں تک دونوں ہاتھ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے سیون کھانا کھانے کے موقع پر جوتے اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم کھانا کھانے لگو تو اپنے جوتے اتار دو کیونکہ یہ تمہارے قدموں کے لیے راحت یعنی آرام کا باعث ہے ایٹ کھاتے وقت الٹا پاؤں بچھا دیجئے اور سیدھا گھٹنا کھڑا رکھئے یا سرین پر بیٹھ جائیے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھئے یا دونوں قدموں کی پشت پر دو زانوں بیٹھئے نائن اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن جب کھانے بیٹھیں تو چادر یا کرتے کے دامن کے ذریعے پردے میں پردہ ضرور کریں ٹین سالن یا چٹنی کی پیالی روٹی پر مت رکھیے الیون ننگے سر کھانا عدب کے خلاف ہے اور اس سے روزی میں تنگی ہوتی ہے ٹویل بائیں یعنی الٹے ہاتھ کو زمین پر ٹیک دے کر کھانا مکروح ہے ٹھرٹین مٹی کے برطن میں کھانا افضل ہے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برطن بنواتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں ٹھرٹین پسر خان پر سبزی ہو تو فرشتے نازل ہوتے ہیں ٹھرٹین شروع کرنے سے قبل یہ دعا پڑھ لی جائے اگر کھانے یا پینے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ الكریم اثر نہیں کرے گا دعا یہ ہے بسم اللہ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ يَا حَيُّ يَا قَيُّونَ ترجمہ اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے سکسٹین اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو دورانے تعام یاد آنے پر اس طرح کہہ لیجئے بسم اللہ اولہ و آخرہ ترجمہ اللہ پاک کے نام سے کھانے کی شروعات اور اس کا ختم ہونا سیونٹین اول آخر نمک کھائیے کہ سنت ہے اور اس سے سیونٹی ستر بیماریاں دور ہوتی ہیں علیہ حضرت رحمت اللہ علی نے نمکین کھانے کو نمک کے حکم میں لیا ہے ایٹین سیدھے ہاتھ سے کھائیے الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے اکثر اسلام بھائی نوالا تو سیدھے ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں مگر جب موں کے نیچے الٹا ہاتھ رکھتے ہیں تو بعض دانیں اس میں گرتے ہیں اور وہ الٹے ہی ہاتھ سے موں میں ڈال لیتے ہیں اسی طرح دسترخان پر گرے ہوئے دانیں الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ الٹے ہاتھ والے دانیں سیدھے ہاتھ میں رکھ کر ہی موں میں ڈالیں ہیں تائنٹین بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں روٹی لے کر دہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا دفع تکبر یعنی تکبر دور ہونے کے لیے ہے تنہا کھاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر تھال یا سالن کے برتن کے این بیچ میں اوپر کر کے روٹی اور ڈبل روٹی وغیرہ توڑنے کی عادت بنائیے اس طرح روٹی کے ذرات یا روٹی پر تل ہوئے تو برتن ہی میں گریں گے منہ دسترخان پر گر کر زائع ہو سکتے ہیں ٹوئنٹی تین انگلیوں یعنی بیچ والی شہدت کی اور انگوٹے سے کھانا کھائیے کہ یہ سنتِ انبیاء علیہ السلام ہے اگر چاول کے دانے جدہ جدہ ہوں اور تین انگلیوں سے نوالہ بننا ممکن نہ ہو تو چار یا پانچ انگلیوں سے کھا لیجئے ٹوئنٹی لقمہ چھوٹا لیجئے اور چپڑ چپڑ کی آواز نہ ہو اس احتیاط کے ساتھ اس قدر چبائیے کہ موں کی غزہ پتلی ہو جائے یوں کرنے سے حازم لعاب یعنی حازمے دار تھوک بھی اچھی طرح شامل ہو جائے گا اگر اچھی طرح چبائے بغیر نگل جائیں گے تو حازم کرنے کے لیے میدے کو تکلیف کرنی پڑے گی اور یوں ترہ ترہ کی بیماریوں کا سامنا ہو سکتا ہے لہذا دانت کا کام آنٹ سے مت لیجئے ٹوئنٹی ٹو ہر دو ایک لقمے کے بعد یا واجدو پڑھنے سے پیٹ میں نور پیدا ہوتا اور بیماری دور ہوتی ہے ٹوئنٹی ٹری فراغت کے بعد پہلے بیچ کی پھر شہدت کی انگلی اور آخر میں انگوٹھا تین تین بار چاٹیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد مبارک انگلیوں کو تین مرتبہ چاٹتے اگر تین بار چاٹ لینے کے بعد بھی انگلیوں پر غزہ کا اثر باقی رہے تو مزید اتنی بار چاٹیے کہ غزہ کا اثر جاتا رہے ٹوئنٹی فور برطن بھی چاٹ لیجئے حدیث پاک میں ہے کھانے کے بعد جو شخص برطن چاٹتا ہے تو وہ برطن اس کے لئے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ پاک تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا اور ایک روایت میں ہے کہ برطن اس کے لئے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتا ہے ٹوئنٹی فائب حضرت امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کھانے کے بعد پیالے یا رکابی کو چاٹے اور دھو کر پی لے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانا جنت کی ہوروں کا مہر ہے ٹوئنٹی سکس فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھا ہے وہ فراخی یعنی کشادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں خیریت رہتی ہے ٹوئنٹی سیون کھانے کے بعد دانتوں کا خلال کیجئے ٹوئنٹی ایٹ کھانے کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھئے الحمدللہ اللہ لذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین ترجمہ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا ٹوئنٹی نائن اگر کسی نے کھلایا ہو تو یہ دعا بھی پڑھئے اللہم اطعم من اطعمنی وسقیون سقانی ترجمہ اے اللہ پاک اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا اور اس کو پلا جس نے مجھے پلایا ٹھرٹی کھانا کھانے کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ قریش پڑھئے ٹھرٹی ون کھانے کے بعد ہاتھ سابن سے اچھی طرح دھو کر پونچھ لیجئے ٹھرٹی ٹو حضرت امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کھانے کے بعد وضو یعنی پہنچوں تک دونوں ہاتھ دھونا جنون یعنی پاگلپن کو دور رکھتا ہے